ناظرین آج کے ہمارے سیکمنٹ فوکس ٹوڈے میں ہمارے ساتھ ایک ایسی خاتون موجود ہے جن کو ہم نوجوانوں کے لیے مثال کہیں یا خواتین کے لیے مثال کہیں یا پوری دنیا کے لیے اگر ہم مثال کہیں تو کم نہ ہوگا ایک پہلے تو میں ان کے نام لے لوں پھر بعد میں میں ان سے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں گی رابیل پیرزادہ ہمارے پاس آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے ذرا سی خامی اللہ میار نے چھوڑ دی ہے کہتے ہیں کہ جی قوت بسارت سے محروم ہے لیکن دنیا کی اور زندگی کی وہ تمام خوبصورتیاں ان کے اندر موجود ہیں بھلے وہ انسانوں سے ہمدردی انسانیت کی بات کریں یا لوگوں سے مدد کی بات کریں لوگوں کے دکھ درد کو سمجھنے کی بات کریں وہ تمام خوبصورتیاں وہ تمام رنگینیاں ان کے اندر موجود ہیں زندگی کے رنگ شاید یہ نہیں بلکہ نہیں دیکھ پاتی ہے لیکن وہ تمام رنگ جو ہیں وہ یہ دیکھ پاتی ہے وہ یہ محسوس کر پاتی ہے ان کے پاس ایک بہت خوبصورت دل ہے اس دل میں انسانیت کی حمدردی ہے انسانیت کے لیے مدد کا جذبہ موجود ہے ہمارے ساتھ رابیل پیرزادہ موجود ہیں بہت بہت شکریہ رابیل پیرزادہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ سے بات کریں گے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے میں رابیل پیرزادہ سے ان کے ایڈوکیشنل جتنا بھی ٹائم پیریٹ گزرا ہے ان کا ایڈوکیشن ہے اس سے متعلق میں جاننے کی کوشش کروں گی اور میں جانوں گی کہ کس طرح سے رابیل نے تعلیم کا آغاز کیا کون کون سے مشکلات جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا رابیل ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا تھا اسلام ایکم والیکم میرا جو میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ میں پیدایشی بلائنڈ تو نہیں تھی جب بارہ سال کی عمر میں آئی تو سر پہ چوٹ لگی جس کے اسے نگابر کو خاتم ہو گئی تو اس وقت میری ملاقات رہی تھی میں سائمہ آمار سے اور پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس اسلامباد سے تو ان کی ہی ہلپ سے میں نے اپنی ایڈ تل ماسٹرز ان انگلش تک کی جتنی سٹیڈیزیں سب وہاں سے کمپلیٹ کی ہے جی میں دونوں بچوں کو کوکنگ سکھاتی ہوں موبیلیٹو ٹریننگ دیتی ہوں ہیر سٹائل ٹیکنیک میکپ ہینڈی کراف آرٹ ان کراف سلکٹی فینس اینڈ کراتو گرہ سکھا رہی ہوں اس کے لئے میں بیکن ہاؤس کی تاریخ میں اب تک کی پہلی بلائنڈ ٹیچے رہی ہوں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ اور وہ بھی میرے اپنی لسنگ سکلز پہ وہاں پہ ویڈیوز کانڈک کی ہیں اچھا ماشاءاللہ اچھا راویل مجھے بتائیے گا آپ جیسے مجھے بتا رہے تھے جب آپ نیوز روم میں بیٹھے تھے کہ آپ نے بہت سارے آرگینائزیشن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے تو مجھے پلیز آرڈینس کو بھی بتاتے جائے گا کہ کس کس آرگینائزیشن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے وولنٹریلی آپ نے ختمات سر انجام دی ہیں یا آپ کو اس کے لئے پی بھی ملی ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی میری جو قوت بسارت سے محروم اور جس طرح کے دوسری لوگوں میں محرومیاں ہیں ان سے جب میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وولنٹریلی کام کر رہے تھے ہمیں سیلوری نہیں ملتی تھی تو مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کون کون سے آرگینائزیشن کے ساتھ کام کیا اور کس کس طرح سے کام کیا اور آپ کا ایکسپینینس کیسا تھا سب سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ جہاں پہ میری سٹیڈیز کا سارا سیرہ پی اے فی بی کے ساتھ جاتا ہے اسی طرح سے میں سائیما کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے ایک پرگرام سٹارٹ کیا تھا سائیما امار انٹرنشپ پرگرام اس پرگرام کے تحت میری سب سے پہلی جو جو جوب ہوئی تھی وہ بیکن ہاؤس میں ہوئی تھی اور الحمدللہ وہ پیڈ تھی 15,000 انٹرنشپ تھی آج سے پانچ سال پہلے لیکن جب میں بیکن ہاؤس میں کنفرم ہوئی تو انہیں میری ایک سال میں دو دفعہ انکریمنٹ لگی اور میں نے 25,000 بیکن ہاؤس چھوڑا تھا اس کے علاوہ میں نے ایک اور ادارہ تھا اسلامباد میں سینٹر ف اوپیس اینڈ ڈیویلپمنٹ انیشیٹیوز وہاں پہ ایزا پرگرام اوفیسل اینڈ پنجاب اسیمبلی کو ایزا جنرلسٹ میں نے افزرف کیا اور وہاں پہ بھی معاشر سے میں نے کافی اچھا پیکیج لیا مطلب مجھے الحمدللہ میرے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کام کرتی رہوں اور مجھے اس کے کچھ سلینا ملے نہیں لیکن ہاں یہ ایک جذبہ ضرور تھا کہ جو کام میں ہم سائمہ امار نے کیا ہے وہ مجھے کرنا چاہیے جو ننے ننے پی جو ننے لگائیں ہیں آج ہم پھلدہ درخت بن گئے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک سوشل ادارہ جوائن کیا انٹرنیشنل لائنس کلب انٹرنیشنل لائنس کلب اس ٹائم پہ ٹو ٹو ٹوئنٹی کانٹریز میں کام کر رہا ہے سوشل ورک اور ٹو ٹو ٹاوزن سیونٹین میں اس کو ایک سدی ہو جائیں گے تو میں پاکستان کی اب تک کی پہلی ایکٹیو بلائنگ لائنس ہوں اچھا تو اسی سے ریلیٹڈ میں اپنے پوجیکس چلا رہی ہوں زندگی بہت خصوصت ہے اس میں میں لوگوں کو یہی احساس دلا رہی ہوں کہ زندگی وہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ سمائل آجائے تو اسی میں ہم کینسر پیشنٹ کے ساتھ اور جیپسس کے ساتھ جن کے کیڈنیس ختم ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ دیفرنٹ پوجیکس کرتی ہوں جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی فلٹرشن کروا دی کچھ بھی ایسا کر دیا کہ یہ سارا سوشل ورک میں کر دی ہوں لیکن میرا ایک خواب تھا پارلیمنٹ کی جوب بہت اچھی تھی بیکن ہاؤس کی جوب بہت اچھی تھی لیکن میرا ایک خواب تھا کہ میں پی ایف ایف بی کو جوائن کروں مطلب میں اپنی تیچر کو جوائن کروں اپنے رول موڈل کو فالو کروں تو میں نے اپنی خوشی سے پاکستان فانڈیشن فائٹن بلائنس کو جوائن کیا یہ میرا خواب بھی تھا میری منزل بھی ہیں اور یہاں پہ میں بیٹھ کے پورے پاکستان میں جتنے بھی ویجو ایمپیٹ بچے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ درم کی خدمت کی جا سکے اچھا رابل بات تو کر لی آپ کے کام کے حوالے سے اب یہ ہوتا ہے کہ بہت بیک ورڈ ایریاس میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ لوگ جو اس طرح کے معذور بچے یا قوت بنائی سے محروم ہوتے ہیں اگر وہ بچے جنم لے بھی لیتے ہیں تو ان کے پاس اتنی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی استطاعت نہیں ہوتی ان کے پیرنس کے پاس کہ وہ ان کو کسی اچھے ہسپٹل میں لے آئے یا ان کا علاج کرا سکے ان تک جانا ان تک رسائی بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو ایسے ایریاس کے لیے آپ لوگوں کیا کس طرح کی سٹرٹیجیز ہوتی ہیں کس طرح سے لوگوں کو جا کے آپ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں یا ان کے علاج معالجے کے لیے کس طرح سے آپ لوگ کام کرتے ہیں زندگی بہت خوبصورت ہے کہ پلیٹ فارم سے ہوتے ہوئے میں واقعی وہ ایریاس چوز کرتی ہوں کہ جہاں پہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جیسے میں نے لازٹ ٹائم جیپسز کے ساتھ کیا تھا شدید ٹائم میں ان کے پاؤں میں جوتیاں میں نہیں تھی کھانے کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہاں پہ جا کے خود ہی وہاں پہ گئے کھانا بنا کے لے کے گئے ان کے ساتھ پرجیکٹ کیے ان کے لیے کوئی ہلپ کر سکے اور جیسے اٹک میں دھوک سکول ہے وہاں پہ ان کے سکول میں پانی کے لیے کوئی فلٹر نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو ان کو پانی الیکٹر کولر دیا اور مجھے ملتان کے انتہائی بیکورٹ ایریا سے مجھے کال آئی تھی کہ باجی یہاں پہ ساف پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں میں نے اتنی غربت آج تک نہیں دیکھی میں نے وہاں سے اپنی جاب سے میں نے چھٹی لی تھی اور میں نے وہاں پہ جب فلٹر لے کے جب میں وہاں دینے گئی تھی تو لوگوں کی آنکھوں میں آسو تھے کہ باجی آج آپ نے بہت ساری زندگیاں بچائی ہیں میں نے وہاں پوری بستی میں کہیں پہ موٹر تو بہت دور کی بات ہے ایک ٹوٹی کا بھی نام و نشان نہیں تھا نہر کا گندہ پانی وہ لوگ پی رہے تھے جس کے اسم کے بچوں کے بچے جاتے ہو رہی تھی اچھا رابیل اس طرح کے تو ہماری ہم بہت سارے ایسے حادثات ہوتے ہیں آپ خوش نصیب ہیں کہ ایسے لوگوں تک آپ کی رسائی ہو جاتی اور شاید قوت بسارت سے محروم ہونے کی وجہ سے ہی اللہ میانے آپ کو اتنی زیادہ نوازشات کی ہیں آپ پہ کہ آپ لوگوں تک غریبوں تک اس طرح سے ڈائریکٹ جاتے ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں اور ان کے جو مشکلات ہیں ان کے لئے وسیلہ بن جاتی ہیں اچھا رابیل آپ کو شیرنی کا خطاب بھی ملاو ہے بہت خوبصورت میں نے سنا تھا مجھے بہت اچھی لگی تھی اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا اس سٹوری کے بارے میں بہت خوبصورت میں مجھے بتائیے گا یہ انٹرنیشن لائنس کلپ جو ہے اسی لائنس کلپ میں میں ایزا زون شیئر پرسن کام کرتی ہوں تو وہی سے اسی سے مجھے لائنس کا خطاب ملا ہے شیرنی جس میں مطلب میں ایزا لائنس جو ہوں نے وہ کسی سے ڈرتی نہیں ہو اور سارے کام جو میں بڑے بہادری سے کرتی ہوں کوشش میری ہوتی کہ میں سارے کام جو اچھے سے فر فیل اس کو کرسک ہوں تو اس لئے مجھے ایزا لائنس بہت سارے ایوارڈ سے ملے ہیں اور بہت ساری اچھے شیئرنی تو آپ ہیں ہی کیونکہ آپ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ نے کراٹھے بھی سیکھے ہوئے ہیں میک اپ آرٹسٹ بھی آپ ہیں بہت اچھا میک اپ کرتی ہیں جب یہ آئی تھی تو فوراں سے بول دیا تھا کہ نہیں میں اپنا میک اپ خود کر لوں گے میں اچھا زکر سکتی ہوں لائنس تو یہ واقعی میں ہے بہت ساری خوبصورت خوبیاں ہیں آپ کے اندر اس کی وجہ سے میرے کے حال سے یہ ٹائٹل بھی کم ہے اچھا اگر ہم بات کریں رابیل کے جو ارلی ایج میں پیدائشی بلائنڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو بائی برث جب آ جاتے ہیں وہ چیزوں کو ایکسپٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں انہوں نے وہ رنگ نہیں دیکھے ہوتے زندگی کے انہوں نے ان کو محسوس نہیں کیا ہوتا لیکن جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے بارہ سال کی عمر میں جا کے بھر آپ بلائنڈ ہوئی تھی تو اس عرصے میں دوران بہت زیادہ سوسائیڈل ہو جاتا ہے انسان کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مایوس ہی آ جاتی ہے تو آپ نے کیسے اس فیس کو کس طرح سے اس فیس کو ڈیل کیا اور ایسے لوگ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کی آپ کس طرح سے کاؤنسلنگ کرتی ہے یہ تو ضائع سی بات ہے کوئی بھی چیز اتنی ایزی نہیں ہوتی شروع شروع میں تو سجن چھوٹ لگنے پہ نگاہ ختم ہو گئی اور بہت پریشانی بھی ہوئی پیرنٹس بھی تھوڑے سے وہ ہوئے لیکن بارے میں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ دو اور ڈائے یا تو کچھ کر جائیں یا پھر ساری زندگی بیٹھ کر رہیں تو اسی ٹائم میں نے ایفورٹ کی اور میں نے حافظ قرآن بھی ہوں ترجمہ کا قرآن جیدو پڑھا ہوئے میں نے پھر آرٹ اور کرافٹ کی کلاسز بھی میں نے لینی شروع کی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ مہم سائم آبا پی اے پی بی کی ہلپ سے میں سٹیڈیز پہ انشاءاللہ اس کو کور کر گئی مطلب میرا اپنا جو ماننا ہے جو میں اپنے پاس بھی بچے آتے ہیں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ we are so lucky بکر ہم نے دو قسم کی لائف بودا رہی ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ سائٹیٹ کی کیا پریشانی ہے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ویول امپیٹ کی کیا پریشانی ہے ہمیں آسمان کا رنگ پتا ہے ہمیں پھولوں کا رنگ پتا ہے ہمیں سبزے کا رنگ پتا ہے ہماری لائف تو بہت کارل فور ہے اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں اتنی پریشانی نہیں جتنے سائٹیٹ لوگوں کی زندگی میں ہوتی ہیں میں ان کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ جب آپ سائٹیٹ تھے آپ کو کچھ ہوتا تھا تو کوئی بھی نہیں آتا تھا آپ کی مدد کے لئے بہت کم لوگ لیکن جب آپ لائنڈنیس ہیں رسپیکٹ خود کرتے ہیں تو سب ہی ہمارے رسپیکٹ کرتے ہیں بالکل رسپیکٹ ہمارے پاس ایک بچی آئی تھی ایک چھوٹا سا انسٹرنٹ شیئر کروں گی ایک بچی ہمارے پاس آئی تھی بڑے بیک ورڈ ایریا سے اس کے ساتھ یہی ایشیو ہوا تھا کہ پر ہاتے ہوئے اس کے غلط ٹریٹمنٹ کی ویسے اس کے نگاہ ختم ہو گئی تھی جس کی ویسے اس کو جب بلائنڈ ہو جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے اب میں آپ سے یہاں پہ کہ چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ کریں اپنی آنکھوں پر آپ دو بٹا رکھیں دو یو ہے کوئی ایسی چیز جو آپ اپنے آنکھوں پر رکھ سکیں آنکھیں کھلی چھوڑ دیں اور اس کے پر رکھ کے دیکھیں جس طرح سے آپ کو اس وقت نظر آئے گا وہی سیم ہماری سیچویشن ہوتی ہے تو اسی میں ان کو میں نے کہا جس گیو میں انشاءاللہ آپ کی زندگی ہم خوبصورت بنا دیں گے ویڈن 3 ڈیز میں ان کو تمام ڈیلی لیونگ سکلز سکھائے گئے پی ایف ای بی کی ہلپ سے پی ایف ای بی میں ان کو کمپیوٹر سکھایا گیا موبلیٹی سکھائی گئی اور ان کے پیونسی سے بھی ملوائے سب کچھ کیا اور اب ماشاءاللہ سے لاسٹ مانچوہ ان کی شادی بھی ہو گئی ہے بلکل رابین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے بلکہ پوری دنیا میں جو جو آپ کو دیکھیں جو جو آپ سے ملاقات کریں ان کے لیے ایک مثال ہے ایک فخر کی بات ہے ہماری پاکستان کے لیے کہ ہمارے ہمارے درمیان ایسی خوبصورت خاتون موجود ہے جو پریشانیوں کو بھی آسانی سے اور ہس کے مسکرہ کے جو ہے وہ ڈیل کر لیتی ہے خوبصورت اور مضبوط خاتون تو آپ ہیں ہی لیکن کبھی کبھی کمزور بھی پڑ جاتی ہوں گی جب فیملی سے سپورٹ نہیں ملتا یا رشتہ داروں سے سپورٹ نہیں ملتا ایسا کبھی ہوتا ہے کیونکہ اگر انسان کو اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں جن میں وہ جتنا بھی مضبوط ہونے کی کوشش کریں وہ کئی کئی کمزور پڑ بھی جاتا ہے تو ایسے کون سے مشکلات تھے جنہوں نے آپ کو کمزور بنانے کی کوشش کی اور جن کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ سٹرگل کی اور ان چیزوں کو اوکم کرنے کی کوشش کی میری فیملی بہت سپورٹیو تھی لیکن ہاں اپکورس ریلیٹیو یا دیکھنے والوں کو تھوڑا سب ہی بھی ہوتا ہے ہائے بیچاری شودی زندگی خراب ہو گئی پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا ہے ماں باپ کی لوگ ایسے کہتے ہیں یہ کرتے ہیں تو میں نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو نا ایک چیزہ یا رکھنا think positive speak positive and do positive دو طریقے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو positive لے رہے ہیں یا negative and میرا یہ ماننا ہے کہ ہم کبھی بھی ان لوگ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے جو ہمارے ساتھ بہت اچھے سے behave کرتے ہیں ہم ان کی وجہ سے زیادہ کامیاب ہوتے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہمارے بنانے والے ہوتے ہیں وہ ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں گرا دیں لیکن ہم ان کی وجہ سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور زندگی کو بہت اچھے سے جینا سیجھ جاتے ہیں اندر ہی اندر اپنے آپ کو تھپ تھپ ہی دیتے ہیں good good well done well done ہو گیا یہ بہت اچھا کر لیا اچھا Rabel یہ تو اب تک کی آپ کی journey کی بات کی ہم نے کیا پلان کیا کرنا چاہتی ہے رابیل فیوچر میں کیا بننا چاہتی ہے کک کیونکہ بہت سارے سکلز ہیں آپ کے اندر تو کک بننا چاہ رہی ہیں یا کراٹھے سیکھے کچھ اور اچھا سسین کرنا چاہ رہی ہیں کیا پلان سے رابیل میرا جو اپنا پلان ہے جو میری جو اپنی تیچر کا خواب تھا میم سائما امار کا انہ نے 1995 کو 1985 میں پی ای فی بی نے کام شروع کیا تھا بچوں کے لئے ہمارے فاؤنڈر تھے ڈاکٹر خالد زہیر اور میڈم سالما لیکن میڈم سائما امار نے 1995 میں جب جوائن کیا تھا ان کا خواب یہی تھا کہ اس ٹائن پر سب سے بڑی آڈیو لائیویری پاکستان میں بنی تھی تو ان کا یہی خواب تھا کہ جتنے بھی ویول امپیٹ بچے ہیں یہ پہ جائیں پاکستان میں آڈیو کیس اچ سے لیکن چھ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی ڈیتھ کی وجہ سے مجھے بہت بہت جھٹکا لگا تھا تب میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں بھی ایک دن مہم سائما بنوں گی تو اسی کو لیتے ہوئے میں نے پارلیمنٹ کو کوٹ کرتے ہوئے میں نے پی ای فی بی کو جوائن کیا اور میری یہ خواہش ہے کہ پی ای فی بی پاکستان کی نہیں دنیا کی میپ کے اوپر گول گول گھومیں اور جتنے بھی دنیا بھر میں ویول امپیٹ جو ہے نا وہ ہم سے فائدہ اٹھائیں اس میں ہم ان کو کوکنگ بھی سکھائیں گے ان کو پرسنیلٹی گومنگ بھی کروائیں گے یعنی کہ کمپلیٹ وومن اینڈ کمپلیٹ میل بنا دیں گے مطلب کوئی ایسے چھو نہ کہے کہ یہ بلائنڈ ہے کاش یہ دیکھ سکتا نہیں یہ کہیں واو ہی اس بلائنڈ ایشی اس بلائنڈ میرا یہ خواب ہے بہت بہت شکریہ رابیل پیر زادہ ہمارے ساتھ موجود تھی ان کے آخری میسج کے ساتھ ہی میں وائنڈ اپ پہ جاؤں گی کہ اپنے انسان کے جو اندر بیماریاں ہیں وہ ان کے جسم میں نہیں ان کے دماغ میں ہوتی ہیں اگر ہم اپنے دماغ کو پوزیٹیف رکھیں اور زندگی کے خوبصورتیوں اور رنگینیوں کو دیکھیں تو میرے خیال سے زندگی جو ہے ان کی زندگی کے مشکلات بہت زیادہ آسان ہو جائیں گی اور خوبصورتیاں اور رنگینیاں زیادہ برائٹر طریقے سے نظر آئیں گے اس کے ساتھ سیگمنٹ فوکس ٹوڈے کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے ہم بڑھتے ہیں وائنڈ اپ کے جانب اور اسلامباد سٹوڈیو سے نائلہ علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد